السلام علیکم سٹوڈنٹس اس لیکچر میں ایکسرسائز چپٹر 1 اس لیکچر میں چپٹر 1 کی ایکسرسائز کو ڈسکس کریں گے چوز دا بیسٹ پوسیبل انسر تو پر ایکسی کو دیکھتے ہیں پر ایکسی کو دیکھتے ہیں ریڈین میرے پانچ بجے کلوک کی آدمی اینگل کیا ہوگا ریڈین میں تو لیٹس پوز ہمارے پاس ہی ایک واش ایک کلوک ہے جب بارہ جو بجتے ہیں تو دونوں جو آرمز ہوتی ہیں سوئیوں ہوتی ہیں وہ بارہ پہ ہوتی ہیں تو اس وقت جو ہے ایک کمپلیٹ چکر وہ کور کرتی ہیں ایک کمپلیٹ چکر جو ہے سرکل کا جب کوئی کور ہوتا ہے تو ریڈین کتنا بند ہے تو پائی ریڈین اینگل بنتے تو لیٹس پوز ہمارے پاس اب جو ہے کلوک ہے جس پہ بارہ بجیں پانچ بجیں تو جب بارہ اور بارہ ہوتا ہے پورے مطلب بارہ جو حصوں میں اس کو تقسیم کیا تو وہ سارے کور ہوتے ہیں تو ریڈین کتنا بنتا ہے تو ٹو پائی تو ٹویلو اوور ٹویلو کا مطلب ہے کہ بارہ حصے تھے اور بارہ کے بارہ اس نے کور کیے تو اینگل کتنا بنے گا ٹو پائی ریڈین کتنا اینگل بنے گا ٹو پائی ریڈین تو بارہ اور بارہ کتنا ہوگا بارہ اور بارہ کا مطلب ایک پورا چکر تو ایک چکر جو ہے وہ کس کے اکول آرہا ہے 2 پائی ریڈین کی ایک چکر کس کے اکول آرہا ہے 12 و 12 1 تو ایک جو ہے وہ 2 پائی ریڈین کی اکول آرہا ہے تو ایک کمپلیٹ چکر 2 پائی ریڈین کی اکول آرہا ہے اب چکر کمپلیٹ نہیں ہو رہا بلکہ کیا ہو رہا ہے کہ وہ جو ہے اس 12 12 حصوں میں سے 5 حصے کور کر رہی ہے تو کیا جائے گا 5 بٹے 12 کہ بارہ میں سے پانچ تو یہاں پہ ایک کو پھر ہم پانچ بٹے بارہ سے ملٹیپلائی کر دیں گے کہ ایک کا پانچ بٹے باروہ حصہ اور ٹو پائی کو بھی پانچ بٹے بارہ سے کر دیں گے تو وہ آ جائے گا فائیو پائی اوور سکس جب ٹو پائی کو فائیو اوور ٹویلو سے کریں گے تو فائیو پائی بائی سکس آ جائے گا اور فائیو پائی بائی سکس کو جب سول کریں گے تو راؤنڈ آباؤٹ 3 ریڈین آئے گا کیا آئے گا راؤنڈ آباؤٹ 3 ریڈین کے جب 5 پیم ہوتے ہیں تو اس آدم کی اینگل کیا بنتا ہے 3 ریڈین تو یہ آ جائے گا سی انسر فرسٹ کا سیکنڈ ہے کہ 1 ڈگری جو ہے وہ کتنے کے اقوال ہوتا ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ 1 ریڈین جو ہے وہ کس کے اقوال ہوتا ہے 57.29 ڈگری 1 ریڈین کس کے اقوال ہوتا ہے 57.29 ریڈین اور 1 ڈگری اگر نکالنا ہو تو ادھر ہم کیا کریں گے 57.29 سے ڈیوائیڈ کر دیں گے ادھر بھی 57 57.29 سے ڈیوائیڈ کر دیں گے ادھر 57.29 سے کینسل ہو کے 1 ڈگری آ جائے گا اور اس طرف 1 ڈگری 57.29 جب کریں گے 1 ڈیوائیڈ تو وہ ہمارے پاس کیا آئے گا وہ ہمارے پاس آئے گا 0.01745 ریڈین تو سیکنڈ کا یہ آئے گا ہم نے کیا کیا کہ 1 ڈگری ہم نے جو ریلیشن نکالا وہ کس کے اقوال ہے 1 ریڈین اور 57.29 جب 1 پہ 57.29 کو ڈیوائیڈ کریں گے 1 کو اس سے تو پھر ہمارے پاس کیا آئے گا یہ آئے گا اے نیکسٹ ہمارے پاس ہے دا پریسیان آف دا میرمنٹ اس میرمنٹ کی پریسیان کیا ہوگی پریسیان جو ہے وہ پوزیشن آف دا لاسٹ سگنفکنٹ ڈیجٹ پہ ڈیپینڈ کرتی کہ لاسٹ سگنفکنٹ ڈیجٹ کی جو پوزیشن ہوگی وہی اس کی کیا ہوگی پریسیان ہوگی تو اس میں جو ہے جو ڈیسیمل ہے وہ زیرو کے بعد اینڈ والے اس کو ہم ٹرانسفر کر لیتے ہیں فائیو سے فائیو کے بعد تو فائیو جو ہے لاسٹ سگنفکنٹ ڈیجٹ ہے تو لاسٹ سگنفکنٹ ڈیجٹ کی پوزیشن کیا ہے تھاؤزنڈ تو اس کا مطلب ہے اس کی پرسیشن کیا ہوگی تھاؤزنڈ کلومیٹر نیکسٹ ہمارے پاس ہے کہ ایم زیرو ایل زیرو ٹی زیرو آزدہ دیمینشن یہ کس کی دیمینشن ہے سٹرین کی ریفریکٹو انڈیکس کی یا میگنیفکیشن کی تو ایم زیرو ایل زیرو ٹی زیرو کے مطلب ہے کوئی دیمینشن نہیں ہے سب کی پاور زیرو ہے تو وہ ون ون آ جائے گا تو دیمینشن کوئی نہیں آئے گی کونسٹنٹ آ جائے گا تو دیمینشنز ان کوانٹیز کی نہیں ہوتی جو سیم فیزیکل کونٹریز کی ریشو ہوتی ہیں جیسے ریفریکٹو انڈیکس جو ہے وہ ریشو ہے سپیڈ آف سانڈ ان ویکیوم سپیڈ آف لائٹ ان ویکیوم اور سپیڈ آف لائٹ ان میڈیوم یہ ریفریکٹو انڈیکس ان کی ریشو ہے تو یہ بھی سپیڈ ہے یہ بھی سپیڈ ہے دونوں کے یونٹ سیم ہوں گے ڈیمینشن بھی سیم ہوں گی تو وہ کٹ جائیں گی اور کوئی ڈیمینشن یا نو یونٹ یا نو ڈیمینشن آ جائیں گے تو ریفریکٹیو انڈیکس جو ہے اس کی کوئی ڈیمینشن نہیں ہوتی کیونکہ یہ سیم فیزیکل کونٹیٹی کی ریشو ہوتی اسی طرح سٹرین جو ہے وہ چینج ان وولیوم اگر وولیومیٹرک سٹرین کی بات کریں چینج ان وولیوم اور ریجن وولیوم تو یہ وولیومیٹرک سٹرین ہے یہ بھی سیم فیزیکل کونٹیٹیز کی ریشو ہے اسی طرح مینفکیشن بھی جو ہے یہ سیم فیزیکل کونٹری کی ریشو ہوتی ہے اس وجہ سے ان تینوں کا کوئی یونٹ نہیں ہوتا ان کے یہ دیمینشن بنتی ہیں تو انسر کیا آئے گا فیفٹین کا اسی طرح دیمینشنز آف ٹارک ہیں دیمینشنز کا جو ہے پتہ چلانے کے لیے اگر ہمارے پاس فارمولا ہو تو ہم آسانی سے نکال سکتے ہیں کہ ٹارک جو ہوتا ہے وہ آر ایف کیکول ہوتا ہے اور فورس جو ہوتی ہے سیکنڈ لاز سے نیوٹن سیکنڈ لاز سے وہ ایم اے کیکول ہوتا ہے فیزیکل ٹو ایم اے تو یہ آجائے گا آر انٹو ایم اے آر جو ہے وہ ڈسٹنس کا یونٹ ہے تو وہ آجائے گا میٹر اور ایم جو ہے وہ میس ہے تو کلو گرام جو ایکسلیشن ہے اس کا یونٹ ہوتا ہے میٹر پر سیکنڈ سکیر تو یہ والا فورمولا یہاں دیکھیں ٹارک اس ایکول ٹو آر ایم اے یہاں سے اب ہم یونٹ لکھتے ہیں ٹارک اس ایکول ٹو آر ایم اے تو آر کا یونٹ کیا ہے ٹارک اس ایکول ٹو آر ایم اے آر کا یونٹ کیا ہے میٹر ہے میس کا کلو گرام ہے ایکسلیشن کا میٹر پر سیکنڈ سکیر اب ان کی ڈیمینشن لکھنے کی کوشش کرتے ہیں میس جو ہے میٹر جو ہے وہ لیندھ ہے ل اور میس کی پہلے لکھ لیتے ہیں میس کی ڈیمینشن کیپیٹل ایم کیونکہ کلو گرام میس کا یونٹ ہے اسی طرح یہ بھی میٹر ہے تو میٹر اور میٹر یہ آنا تھا میٹر سکیر تو میٹر سکیر جو لیندھ کی ہے تو لیندھ سکیر بن جائے گا اور اس مائنس ٹو یہ ٹائم کے ہے تو پاور بھی اس کی مائنس ٹو بن جائے گا تو یہ ڈیمینشن ہیں ٹارک تو ایم ایل ٹو ٹی مائنس ٹو یہ کس میں آ رہا ہے ایم ایل ٹو ٹی مائنس ٹو تو یہ آ رہا ہے یہ تو سی والا جو ہے وہ کریکٹ اپشن ہے یہ ہے ڈیمینشن آف ٹارک تو نیکس جو کوئسٹن ہیں وہ ہم اگلے لیکچر میں ڈسکرس کریں گے اکی جلہ حافظ موسیقی